سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آن لائن درس قرآن کی آٹھویں نشست میں صورت الحمدلہ کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی صورت کے ترجمے کے ساتھ مندرجہ زیل موضوعات پر بإذن اللہ تعالی روشنی ڈالی جائے گی ویل کے معنی کیا ہیں اسی طرح حومزہ اور لومزہ کے معنی کیا ہیں کیا مال کا جمع کرنا غلط ہے خوتامہ سے کیا مراد ہے جہنم کیا ہے اور جہنم کی آگ دلوں تک پہنچنے کا کیا مطلب ہے خواتین و حضرات سورِ الہمزہ آپ کے سامنے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیلٌ لِكُلِّ هُمَزَتِ اللُّمَزَهُ اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ اللَّتِي تَطَّلِغُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ خواتین وحضرات غیبت عیب جوئی تعانی زنی اور نہق مال ہڑپنا جہنم میں لے جانے والے گناہ ہیں اب سب سے پہلے اس صورت کا آسان ترجمہ سماعت فرمائیں وَيْلُ لِكُلِّ بڑی خرابی ہے اس شخص کی وَيْل کے معنی خرابی بربادی اور عذاب کے ہیں اور وَيْل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے یعنی جہنم میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام بھی وَيْل ہے وَيْلُ لِكُلِّ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور موہ پر تانے دینے کا عادی ہو جس نے مال اکھٹا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ جس نے مال اکھٹا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو اَيَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا کہ اللہ ہرگز نہیں لَيُمْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے حُطَمَة چورا چورا کرنے والی ہے وَمَا أَدْغَاكَمَ الْحُطَمَةِ اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ اللَّهَ کی سُلْغَائِ ہوئی آگ اللَّتِ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ جو دلوں تک جاچ چڑھے گی یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے وَيْلُ وَيْلُ لِكُلِّ وَيْلُ کے معنی بربادی بڑی خرابی اور عذاب کے ہیں نید جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے یعنی جو حضرات تین گناہوں میں مبتلا ہیں وہ تین گناہ کون کون سے ہیں غیبت کرنا تعانا دینا اور نہ حق مال جمع کرنا غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیچھے برائی کرنا تعانا دینے کا مطلب ہے کہ کسی کے اوپر اپنا احسان جتلانا اس کے اوپر کچھ جملے کسنا اور نہ حق مال جمع کرنا ظاہر مفہوم ہے کہ ناجائز طریقے سے مال کو ہڑپنا تو جو حضرات ان تین گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں جہنم کی ویل نامی وادی میں ڈالا جائے گا صورت المعون میں مذکور ہے کہ نمازوں میں کوتاہی کرنے والوں کو بھی جہنم کی اسی وادی میں ڈالا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہومازہ اور لو مازہ مبالغے کے سیغے ہیں ہمز کے معنی اشارہ بازی کرنے کے اور لمز کے معنی عیب لگانے یا تعانی دینے کے ہیں کسی شخص کا مذاق اڑانا کسی کا عیب نکالنا کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا یعنی غیبت کرنا اسی طرح کسی کو تعانی دینا کسی کو ظلیل کرنا اور برا بلا کہنا یہ ساری شکلیں اس آیت کے تحت داخل ہیں اور یہ سب گناہ کبیرہ ہیں جن سے بچنا ہر شخص کیلئے ضروری ہے ان گناہوں میں مبتلا ہونے والے اشخاص کو جہنم میں سخت عذاب دیا جائے گا اگر موت سے قبل حقیقی توبہ نہیں کی غردے کے اللہ کے بندوں میں بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں پیٹ پیچھے دوسروں کی برائی کرتے ہیں اور دوستوں ورشتے داروں کے درمیان جھگڑا کراتے ہیں شریفوں کی پگڑیا اچھالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورة الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے کہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق اُلائیں ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مزاق اُڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اُڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مزاق اُڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہو اور تم ایک دوسرے کو تانہ نہ دیا کروں اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکاروں ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا بہت بری بات ہے اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ ظالم لوگ ہیں خواتین و حضرات اس آیت میں ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے سب سے پہلے اپنے نبی کی نبی کے اقوال کی روشنی میں سمجھیں کہ غیبت کیا چیز ہے غیبت کس کو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو کہا گیا اگر وہ چیزیں اس میں موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چیز اس کے اندر ہو تو تم نے غیبت کی اور اگر نہ ہو تو وہ بہتان ہوگا یہ مسلم کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منصوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے خواتین و حضرات کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا یعنی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا بھلا کون ایسا ہوگا جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے اللہ تعالی نے غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس سے نفرت دلائی ہے اللہ تعالی سورہ حجرات آیت نمبر بارہ میں ارشاد فرماتا ہے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے کھنائی گی عصرہ و میعراج کے سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزق کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گنہگاروں کے احوال بھی دکھائے گئے جن میں سے ایک گنہگار کے احوال پیش کرتا ہوں تاکہ اس گنہ یعنی غیبت سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخون تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جب آپ دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بیابروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں جو ناحق طریقے سے مال حاصل کر کے ناجائیس طریقے سے مال حاصل کر کے گنگن کر رکھتا ہو دیگر آیاتِ قرآنیہ وآحادیثِ نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً مال کا جمع کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیا بھی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شریعتِ اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف جائز و حلال طریقے سے ہی مال کمائے کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے مطالب اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمائے یعنی وسائل کیا تھے اور کہا خرچ کیا یعنی مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتائی تو نہیں کی غردے کے حصول مال کے لیے کوشش اور جستجو کرنا نیز مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال جمع کرنا مضموم نہیں ہے اگر مال کو جائز وسائل سے حاصل کیا جا رہا ہے اور حقوق کی ادائی مکمل کی جا رہی ہے مال کی محبت میں وہ اس طرح منہمک ہو گیا ہے کہ وہ آخرت کو بھول گیا اور اس کے عامال سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا حالانکہ ہر چیز فنہ ہونے والی ہے ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے حکومت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے انسان جہاں بھی ہوگا ایک نہ ایک دن موت اسے جا پکڑے گی چاہے وہ مضبوط قلوں میں ہی کیوں نہ رہ رہا ہو ہر شخص کا مرنا یقینی ہے لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض انفوان شواب یعنی جوانی میں اور بعض ادھیر عمر میں جبکہ باقی بڑھاپے میں دعائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں یعنی اس دنیا اس کو رخصت کر جاتے ہیں بعض سہتمند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں لہٰذا ہمیں توبہ کر کے نیک عامال کی طرف سبقت کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پانچ امور سے قبل پانچ امور سے فائدہ اٹھایا جائے پانچ چیزوں سے قبل پانچ چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے مرنے سے قبل زندگی سے کام آنے سے قبل خالی وقت سے غربت آنے سے قبل مال سے بیماری سے قبل صحب سے کلا لیم بزننا فی الحطمہ ہرگز نہیں اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے الحطمہ یہ بھی مبالغہ کا سیغہ ہے یعنی چورا چورا کر دینے والی یہ کیا چیز ہے یہ سوال اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ نا ہواہ المقدہ اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے کی بھڑکائی ہوئی آگے اب آئیے سمجھیں جہنم کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے کھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے سورة تحریم آیت تنبر چھے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں اور نہ ان سے جہنم کا عذاب ہلکہ کیا جائے گا سورة فاتد آیت نمبر چھتیر یعنی جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی عذاب کم کیا جائے گا قرآن کریم کی متعدد آیات میں مذکور ہے کہ جہنمیوں کی غزہ کھولتا ہوا پانی کانٹو والا کھانا گلے میں اٹکنے والا کھانا زخموں کے دھوون اور پی پگلا ہوا تاما وغیرہ ہیں یعنی انتہائی تکلیف دے چیزیں ہی جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے دی جائیں گی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکی ہوگی تو ہم اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکتے ہی رہیں سور نیسا آیت نمبر چھپن اسی طرح فرمانِ الٰہی ہے دو زخیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ایک قسم کا ہتھیار ہے یہ دو زخیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں وہ لوگ جب بھی جہنم کی گھٹن سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکتے رہوں سور حج آیت نمبر اکیس اور بائیس ابھی آپ کے سامنے میں نے چند آیات کا ترجمہ پیش کیا جس میں جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا تھا اب چند احادیث اپنے نبی کی بھی سماعت فرمائیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم انتہائی پرار ٹھکانہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جہنم کو ایک ہزار سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی دھونکا گئے یعنی اس کو جلایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ کالی ہو گئی سیاہ ہو گئی چنانچہ جہنم اب سیاہ کالی اندھیری والی ہے یہ حدیثیں ترمیزی اور ابن ماجہ کی اسی طرح ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جہنمیوں میں سب سے ہلکہ عذاب جہنمیوں میں سب سے ہلکہ عذاب اس شخص پر ہو گا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمیں جو جوتیوں کے اندر جو لیدر کاؤ ڈال دیا جاتا ہے جس کو تسمہ بولتے ہیں جہنمیوں میں سب سے ہلکہ عذاب اس شخص پر ہو گا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمیں آگ کے ہوں گے جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح یعنی جب کھانا برطن میں بنگتا ہے تھا تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مٹی کی برطن ہوا کرتے تھے تو جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دیماغ کھولتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا یہ حدیث ہے حدیث کی سب سے مشہور و معروف کتاب بخاری اور مسلم کی اسی طرح ہمارے نبی نے ارشاد فرمہایا تمہاری یہ آگ جس کو تم دنیا میں جلاتے ہو دوزخ یعنی جہنم کی عذاب کا ستر وہ حصہ ہے صحابہ نے عرض کیا کہ جلانے کو تو یہی بہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ جلانے میں انہتر سکسٹی نائن درجہ پڑی ہوئی ہے بخاری اور مسلم کی روایے خواتین و حضرات جہنم ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر سیکل و کتابیں تحریر کی گئی ہیں میں نے صرف چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کی ہیں انتہائی تکریفوں کی جگہ جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں جیسے کہ شاعر مشرق اللہ ما اکبار رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اللہ تی تتلعو علی الافعیدہ ان مذکورہ گناہوں کے مرتقبین کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو دلوں تک جا چڑھے گی بیسے تو آگ کی خاصیت یہی ہے کہ وہ انسان کے آزا کو پارٹس کو جلا دیتی ہے لیکن اس آگ کا خاص مزاج یہ ہوگا کہ وہ پہلے ان دلوں کو پکڑے گی جو مال کی محبت میں آخرت کو پھول گئی تھی انسان کے ذریعے بنائی گئی نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے بعض آلاز سے مخصوص کام لیے جاتے ہیں خالق کائنات نے جہنم میں ایک ایسی خاص آگ بنائی ہے جس کا سب سے پہلا حملہ ان دلوں پر ہوگا جن میں لوگوں کے لیے بغض و عنات تشمنی اور مال کی ایسی محبت جگہ کر گئی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تباہ سے مانے بنی بعد مفسرین نے اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے قبلی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں موت تو آتی نہیں تو وہ دل تک پہنچے گی یعنی دل کو بھی چلا دالے گی اور مرنا نہیں ہے اس لیے وہ جسم دوبارہ جو ہے وہ اپنی حیت پہ آئے گا اور بار بار جلتا رہے گا انہا علیہم اصدہ فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے اتنے بڑے بڑے شولے ہوں گے آگ کے اتنے بڑے بڑے شولے ہوں گے جیسے پلر ہوتے ہیں اور دو زخی اس میں بند ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ فرمائے خواتین و حضرات اس صورت میں ہمارے لئے درس یہ ہے کہ دیگر گناہوں کے ساتھ ہم تین گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہیں ہمز لمز اور ناجائز وسائل سے مال جمع کرنا ہمز اور لمز کے متعدد مانا ہے غیبت کرنا عیب جوئی کرنا تعانی دینا برا بنا کہنا اور کسی شخص کی توہین کرنا وغیرہ چونکہ ان گناہوں کا تعلق بداہر حقوق لباس سے ہے لہذا ان گناہوں سے بلکل اجتناب کریں اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں متعلقہ شخص سے پہلی فرصت میں اگر معاملہ صاف کر لیا جائے تو اسی میں دونوں جہاں کی خیر عافیت و عزت و کامیابی پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے تمام گناہوں سے خاص طور پر جو آج تین گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے محفوظ رہ کر زندگی گزارنے والا بنائے آج کی کلاس کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جو مان جمع کرنے کا جو مسئلہ بتا رہے تھے آپ جس آیت کے بعد دین میں ہم جو اگر کیونکہ جو ہے آگے جو ہے جو جمع کر کے گھر وغیرہ کے لیے جو مستقبل کے لیے کو جمع کرتے تو اس میں بھی اگر آپ نے جائز وسائل سے مال کمایا ہے اور اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ ادا کر رہے ہیں اپنے مستقبل کے لیے جمع کر رہے ہیں تو شرع اعتبار سے وہ اس قرآن کی آیت کا مستاق نہیں بنے گا چونکہ چونکہ اللَّذِ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ کے بعد جو آیت آ رہی ہے يَحْسَبُ أَنَّمَا لَهُ أَخْلَدَهُ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مال جو ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مال جو جائز وسائل سے کمایا گیا ہے اور اللہ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی مکمل طور پر ادا کیے جا رہے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کی مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ پیسے بینک میں جمع رکھنا یا اپنے گھر میں جمع رکھنا وہ شرع اعتبار سے مضموم نہیں ہیں یعنی وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہیں اصل چیز یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقے سے اگر کمایا ہے یا مال کو جائز وسائل سے تو کمایا ہے لیکن اللہ کے حقوق ادا نہیں ہو رہے زکاة ادا نہیں ہو رہی یا بندوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں تو پھر یہ مال کا جمع کرنا آخرت میں دردناک عذاب کا سبب بنے گا جی فرمایا اور کسی کا کوئی دوسرا سوال مجھے یہ نہیں سمجھایا کہ تانہ کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو تمام گناہوں سے خاص طور پر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچ کر یہ فانی دنیاوی زندگی گزارنے والا بنائے آج کے سبق میں جو تین گناہ خاص طور پر آئے ہیں ایک غیبت کرنا غیبت کا مطلب آپ کے ساتھ بہن کیا گیا کہ کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا تعالی دینا کسی کو بنا بلا کہنا اور تیسرا گناہ کہ مال کو غلط طریقے سے کمایا جائے اور اللہ کے اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ آدانہ کیے جائیں تو یہ تین گناہ جو ہیں انسان کو جہنم کی ایک وادی جو ویل کے نام سے جانی جاتی ہے وہاں لے جانے کے سبب بنیں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحكمة والبوعظة الحسنة وجادره باللتی ہے احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین ادعو الى سبیل ربک